اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو سلاجید کے فوائد کے بارے میں بتائیں گے سلاجید جیسے پہاڑوں کا فاتح اور کمزوری کو ختم کرنے والا بھی کہا جاتا ہے ہمالیہ کے پہاڑی سلسلوں میں پائے جانے والا ایک قدرتی تارکول جیسا مادہ ہے سلاجید ایک عمر بھر پرانے قدرتی مادے کے طور پر مقبول ہے جو توانائی کو بڑھاتا ہے اور سہت کے مختلف حالات کو بہتر بنانے میں ممکنہ طور پر مردکار ہے ایک حالیہ متعلق کے مطابق یہ پٹھوں کی طاقت کو برقرار رکھنے اور پافتیں جڑنے میں مدد کرتا ہے اس کو صدیوں سے پوری دنیا کے لوگ اچھی صحت کے حصول کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں اس کے فوائد اس لیے زیادہ ہیں کیونکہ اس میں مادنیات فلوک اور ہیومک ایسٹڈ کی زیادہ مقدار ہے سلاجید کے بہترین صحت کے چند فوائد یہ ہیں کہ یہ مادہ مردوں میں ٹیسٹو اسٹرون کی سطح بڑھانے کے لیے برسوں سے استعمال ہوتا رہا ہے جو مرد سلاجید کا استعمال کرتے ہیں ان میں سپرنٹ کاؤنٹ اور سپرنٹ کی حرکت پذیری زیادہ ہوتی ہے یہ دونوں عوامل اس بات کا تائین کرتے ہیں کہ سپرنٹ کتنی اچھی طرح سے انڈے کی طرح بڑھتا ہے جس کے نتیجے میں حاملہ ہونے کے انکانات کا تائین ہوتا ہے تحقیق کے مطابق 45 سے 55 سال کی عمر کے مردوں کا مسلسل نوے دن تک سلاجید سے عراج کیا گیا ایک مطلب کے بعد ان میں ٹیسٹرون کی مجموعی سطح میں نوائیں اضافہ ہوا تھا اس میں پائے جانے والے مختلف مرقبات آپ کے دماغی افعال کو بہتر بنانے کے لیے مفید ہیں انٹرنیشنل جنرل آف الزائیمر ڈیزیز میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق یہ عمر بڑھنے کے عمل کو سست کرتی ہے اور لمبی عمر میں اضافہ کرتی ہے اس کے عزہ دماغی مسائل جیسے الزائیمر کے خطرات کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں خون کی کمی کی بنیادی وجہات میں سے ایک آئرن کی کمی ہے اگر آپ کے خون میں کافی ہیموگریبن نہیں ہے تو آپ خون کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں یہ تھکاور سردت کمزوری اور بے ترتیب دل کی دھرکنوں کا سبب بن سکتا ہے یہ آپ کی مدد کر سکتا ہے کیونکہ یہ آئرن اور ہیومک ایسٹ کی آلہ سطحوں سے بھرا ہوا ہے جو آپ کے خون میں آئرن کی سطح کو مستقم کرے گا اس کے مختلف حوائد میں انچائی کی بیماری کا علاج ایک ہے انچائی پر لوگ سانس لینے میں دشواری تھکاوٹ اور جسم میں دھرک کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ اس میں اسی سے زیادہ مادنیات ہیں جن میں ہیومک اور فلوک ایسٹ عمل ہیں یہ انچائی کی بیماری کے مریضوں کی مدد کرتا ہے یہ دماغ کی علمی صلاحیتوں کو بھی بڑھاتا ہے سوڑش کو کم کرتا ہے اور آپ کے مدافعی نظام کو بڑھاتا ہے یہ سب انچائی کی بیماری کی علامات کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے یہ عمر بڑھنے کے عمل کو کنٹرول کر کے اور آپ کی جرمبل کو برقرار رکھ کر کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فلوک ایسٹ کی موجودگی جو سراجیت کے اہم اجزہ میں سے ایک ہے انٹی سوڑش خصوصیات اور انٹی ایکسیزن کے طور پر کام کرتی ہے اس طرح یہ آپ کے جسم میں خولیوں کو پہنچنے والے نقصان کو کم کرتا ہے اور آپ کے جسم میں آزاد ریڈیکلز کی پیداوار کو بھی کم کرتا ہے یہ دونوں ہی بڑھاتے کا سبب بنتے ہیں سراجیت کے سہت کے فوائد میں سے اہم یہ ہے کہ یہ دل کو کیسے فائدہ پرچاتا ہے یہ ایک انٹی ایکسیڈنٹ گلوٹا تھون کی سطح کو بڑھاتا ہے یہ آپ کے دل کے لیے اچھا ہے مزید یہ کہ ہیومیٹ ایسٹ خون میں کولیسٹول کو کم کرتا ہے جس کے نتیجے میں فالج کے انکانات کم ہو جاتے ہیں یہ دماغ میں دوپا مائن کے اخراج کو بڑھا سکتا ہے اس سے استراب اور تناؤ کی سطح کم ہو سکتی ہے اس کا آپ کے جسم پر بھی پستکون اثر پڑتا ہے یہ پوٹاشیم اور میگنیشیم کی آرہ سطح کی وجہ سے ہے یہ اجزہ آپ کے اضلات کو آرام دیتے ہیں جیسے آپ کے دل کے آزا اس کا آرام دے اثر تناؤ کی سطح کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے یہ آپ کی آنٹوں کو سوزش اور ایکسیڈیٹریف تناؤ جیسے مسائل سے بچا سکتا ہے اس میں بینزوک ایسیڈ ہوتا ہے جو کہ انٹی بیکٹریل ہے یہ میدہ اور آنٹوں کے انفیکشن اور پیٹ کے دیگر مسائل کو رکنے میں مدد کر سکتا ہے دائمی تھکاوٹ سنڈروم ایک ایسا آرزا ہے جو کافی آرام کرنے کے باوجود آپ کو تھکاوٹ کا احساس دلاتا ہے اس کا تعلق آپ کے خلیات کے میٹو کونڈریا میں خرابی سے ہے سلاجیت کا ارک اس خرابی کو رکنے اور دائمی تھکاوٹ کے خلاف لڑنے میں مدد کر سکتا ہے جو آپ کو کام کرنے میں مدد کرتا ہے چیک کریں کہ آیا دستیاب سلاجیت خالص ہے اس کو کچھی یا غیر پروسس شدہ شکل میں کبھی نہ خریدیں کچھے سلاجیت کا استعمال ہمیں بیمار کر سکتا ہے کیونکہ اس میں بھاری داتیں آزاد ریڈیکلز فنگرز بغیرہ شامل ہو سکتے ہیں چیک کریں کہ یہ کسی معروف ذریعے سے تیار کیا گیا یا تذریخ شدہ ہے یہ ایک سپلیمنٹ کے طور پر یا پاورڈر کی شکل میں دستیاب ہو سکتا ہے جسے پانی یا دودھ کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے اگر اسے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ بہت موصر ثابت ہو سکتا ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ